بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں زیشان زیب آج ہم بات کریں گے عورتوں کی جو فائننشل ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں کہ فائننشل ایجوکیشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے یعنی کہ جو پیسے سے ریلیٹڈ عورتوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں زیشان صاحب آپ تھوڑا سا اپنی رائے بتائیں نا تینکیو ایری مچ عثمان صاحب عثمان صاحب ہم بات کریں گے اپنی سوسائیٹی کے جو اردگرد ڈیلی ہم دیکھتے ہیں سپیشل ہم بات کریں گے میڈل کلاس سوسائیٹی میڈل کلاس لوگ جو خواتین کو کس طرح سے ایجوکیشن کرتے ہیں اور وہ لے کر کے چلتے ہیں اور اس کے بعد جو پھر سوسائیٹی میں جو ہمیں پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں ایز ایمیل سب میلز کو فیس کرنے پڑتے ہیں اس میں آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے سر فیرس جب ایک خاتون جب چھوٹی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے جب جیسے جیسے وہ سکول کالج کی طرف جاتی ہے اس کو فائنینشل ایجوکیشن کی طرف بلکل بھی اس کو اس کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کی جاتی ہے کہ you have to manage money this is money you can do this business job whatever job یہ بلکہ اس کو یہ فیڈ کر دیا جاتا ہے کہ تمہارا ان سب چیزوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تمہیں کوئی اور لا کر کے دے گا اور تم نے بس وہ پیسے خرچ کرنے ہیں that's it پہلے فادر ہوتے ہیں of course فادر ہوتے ہیں اور وہ فادر کے ہوتے ہوئے اس کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے اس کے بعد پھر جب اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فادر کے بعد آپ کے لئے ایک husband ہوں گے جو کہ آپ کی ساری فائنینشل نیرز پوری کریں گی اور تمہارا کام بس یہ گھر کا یہ جو دو چار جتنے بھی rooms ہیں اس کے اندر کا ہے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بچی ہے جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا باپ ہے آپ کی ساری ضرورتیں پورے کرے گا آپ کو کما کے لا کے دے گا اس کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے husband پہ یہ ساری ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں اور اس کو یہی کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ آپ کی شور کا کام ہے کمانا آپ کو لا کے دینا آپ کی ساری ضروریات کو پورا کرنا لیکن اس کا جو impact ہے اس بچی کے mind میں وہ کیا پڑھ رہا ہے دیکھیں اس کا بڑے خطرناک impact پڑھتے ہیں نمبر ون تو اس کے بچی کو اس کے جو subconscious ہے اس میں feed ہو جاتا ہے کہ وہ she can dream وہ کوئی خواب نہیں دیکھ سکتی دیکھیں ہم جب ہم بھی تھے جب ہم college پڑھتے تھے school پڑھتے تھے college میں ہم dream کرتے تھے کہ بھئی کوئی کہتا تھا میں نے امریکہ میں جانا ہے کوئی کہتا تھا کہ میں نے دبائی میں جا کے property purchase کرنی ہے پھر وہاں اپنی life گزارنی ہے whatever آپ ladies کو یہ dream کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کیوں because اس کے اندر یہ feed کر دیا گیا ہے اس dream اس کے اندر سے injection سے نکال دیا گیا ہے کہ تمہارا اس سب سے بالکل کام نہیں ہے تو تم نے بس صرف جا کر کے بیٹھنا ہے ہاں اگر future میں تمہارے husband نے کوئی کوئی dream اپنے پورے کی ہے تو اس میں تمہارے حصے میں بھی کچھ آ گیا تو ایٹھ سوکے بڑ تم خود کوئی dream نہیں کر سکتی ہو تمہیں کوئی dream نہیں ہوگا یہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر وہ اس کے ذہن میں all-tc'dی چیزیں آ جاتی ہیں ظاہر ہے اب یہ تو آتی نہیں ہے وہ میں نے آپ کو بتایا میں سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں ایک specific category کی بات کرتا ہوں جو زیادہ ہمارے سب continent میں ہی پائی جاتی ہے تو اس کو اب dream کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اب وہ کوئی step نہیں لے سکتی ہے اس کے فادر کا بزنس ہے بڑا اچھا بزنس ہے اس کے فادر ہیں جو اس کے پیٹرول پمپ بھی ہے اس کے فادر جو ہیں وہ گورنمنٹ کے کنٹریکٹر بھی ہیں بڑ وہ کوئی party speed نہیں کر سکتی کیوں کیوں کہ اس نے تو کرنا ہی نہیں ہے اس کو تو بتا دیا ہے کہ یہ earning وغیرہ کرنا financial management اس سے تمہارا کوئی کام نہیں ہے تمہارا تو کام بس صرف گھر کے اندر ہے اور تم نے یہی پر وہ جو پیسے لے کر آئیں گے محل تو وہ تمہارا کام وہ خرج کرنا ہے اب اس کے بعد پھر اس کے ذہن میں اب یہ خیال آنے نہیں ہے ظاہر of course پھر اور کیا خیال آئیں گے وہ کوئی الٹے سیدھے خیال آ جاتے ہیں وہ کوئی سپنوں کا راجہ واجہ دیکھنے لگ جاتی ہیں اور بہت سے type کی چیزیں معنی میں آ جاتی ہیں کیونکہ ذمہ داری ہے ایک قسم کی اس پر نہیں پڑھتی ان چیزوں کا اس کو پتہ نہیں ہے ہاں کیونکہ ہومین مائنڈ انسانی دماغ جو ہے وہ کبھی خالی تو رہ نہیں سکتا تو وہ پھر نا وہ کوئی فلمی دنیا میں کچھ گرو اپ ہوتے رہ رہی ہوتی ہیں اور وہ کچھ افر ڈریم کرنے لگ جاتی ہیں جی میرا کوئی ہس بین ہوگا وہ کوئی لف افیر ڈریم کرنے لگ جاتی ہیں کوئی اپنا ایک خوابوں کا محل کوئی ڈریم کرنے لگ جاتی ہیں تو وہ بیسیکلی پھر خوابوں میں اس کی ایک جو لڑکپن کی یا اس کے بعد ٹین ایج جو ہے وہ خوابوں میں شروع ہو جاتی ہے اس کی تو اس کے پھر بہت زیادہ سائی ڈیفیکٹس بھی آتے ہیں آگے چل کے اچھا یہ سب چیزیں تو ہمارا جو لور میڈل کلاس طبقہ ہے ایون میڈل کلاس طبقہ ہے اور جو ہمارے چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں بڑے شہروں میں تھوڑا بہت ایجوکیشن آگی ہے وہاں پہ لیڈیز کام کر رہی ہیں آفیسز کو جا رہی ہیں اور اپنا گھر بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہیں اب یہ تو آپ نے بات کی کہ سٹارٹ سے ہی بچی کے ذہن میں یہ چیزیں فیڈ کر دی گئی ہیں لیکن جب شادی ہو جاتی ہے شادی ہونے کے بعد وہ کون سے مسائل پھر فیس کرتی ہے دیکھیں شادی ہونے کے بات تو ہم بات کرتے ہیں جو مسائل وہ فیس کرتی ہے مگر پہلے ہم بتا دیں کہ تو شادی سے الٹیمیٹ بالکل تھوڑا پہلے وہ کیا فیس کرتی ہے اب کوئی ڈریم کوئی گول لائف میں کوئی سولیڈ گول نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بس شادی میں پھر شادی ایک ایک عجیب سی ایک وہ کہتی ہیں کہ بس ہمارے سنگل ایک سنگل ایونٹ ہے پوری لائف میں اس قوم نے اپنے طریقے سے کرنا ہے سیلیبریٹ کرنا ہے اب وہ سیلیبریشن کے اس چکر میں بیکاوز آف لیک آف گول اور لیک آف اس کی جو کوئی ایک ٹریک نہیں ہوتا اس کا تو وہ پھر آ جاتی ہیں اس بات پہ کہ وہ شادی اب آپ دیکھ لیں ہمارے شادی کس طرح سے ہو رہی ہے مطلب ان کو ایک خاص قسم کا ہی ڈریس چاہیے دیکھیں شادی آپ کیا سمجھتے ہیں شادی آپ کے نزدیک کیا ہے دو بندے میوچل انڈرسٹیننگ ہے اور بس ان کی شادی ہو جاتی ہے مگر ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے اب ہوتا کیوں نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے جو میں نے آپ کو یہ روٹ کاؤز بتائی وہ یہاں سے ٹریول ہو کر کے وہاں جاتی ہے اب وہ خاتون ہوتی ہیں اس کو لڑکی ہوتی ہے بلکہ اس کو خاص قسم کا ڈریس چاہیے ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو آپ یقین کریں گے سٹیج کے اوپر جانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہونا چاہے کیوں کیوں کہ لازٹ ٹائم جس کی ویڈنگ ہوئی تھی اس میں یہ ہوا تھا تو ہم نے اس سے کچھ بہتر کرنا ہے تو مطلب ایچیومنٹ ٹوٹل ان کی لائف میں یہ ہی ہو جاتی ہے کہ ہم شادی کر لیں اور شادی ہم اس طریقے سے کر لیں کہ ہم کچھ کچھ بہتر کر لیں گے اس بہتر کرنے کی وجہ سے ہم دوسروں سے کوئی سپیریر ہو جائیں گے تو یہ اب میں ڈیپ سائیکولوجی کی کوئی بات کر رہا ہوں شاید سب لوگوں کو ساری بات میری اتفاق نہ کریں مجھ سے but this is fact آپ اگر ڈیپ سائیکولوجی کسی کے knowledge میں ہو اس کی تو وہ سمجھ سکتا ہے میری بات کہ خواتین کیا اب تو دیکھیں آپ نا مطلب ہماری سوسائٹی شادی ہوتی کیسے کہ ایک آ گیا اس نے ایک انٹرنس کر لی ہے اور پھر اس نے ایک خاص قسم کا ڈریس لے لیا ہے اس ڈریس کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے مطلب وہ شادی سٹیک پہ لگی جاتی ہے مگر وہ ڈریس ہونا چاہیے وہ ضروری ہے کیوں کیوں کہ باقی اور لوگ پہنتے ہیں تو اتنی ہم اس کو منٹل وہ سٹراؤنگ کرتے نہیں ہیں کہ وہ کچھ سمجھ سکے کسی چیز کو یہ بات بالکل ٹھیک ہے شادی کے لیے ڈریس ہونا اس ٹائم پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جو لاکھوں کا ڈریس دلن پہنتی ہیں ایک دن کے لیے یہ ہونا بہت زیادہ مست ہو گیا اس کے بغیر ان کو یہ لگتا ہے کہ شادی پوسیبل ہی نہیں ہے اب اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہے وہ چاہتی ہیں کہ یہ جو ان کی زندگی میں ایک کیونٹ ہے اس کو وہ سیلیبریٹ کریں جو میرا یہ خیال ہے ایک تو ان پہ اس کا برڈن زیادہ نہیں ہوتا زیادہ تر جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ ان کی شادی ان کے والدین کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ اپنی شادی خود کر رہا ہوتا ہے اس نے سو چیزیں مینج کرنی ہوتی ہیں لڑکیوں نے صرف اس ایون کو انجوئے کرنا ہوتا ہے تو مجھے یہ بھی اس کی ریزن لگتی ہے کہ لیک آف گول کی وجہ سے اور باقی برڈن ان کے اوپر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ شادی کو برپور طریقے سے انجوئے کرنے کی کوشش کرتی ہیں حالانکہ جو لڑکا ہوتا ہے دوسری سیڈ پہ اس پہ کافی برڈن ہوتا ہے ذمہ داری ہوتی ہیں وہ بچارہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے کہ چیزیں اچھے طریقے سے مینج ہو جائیں میمان اچھے طریقے سے ڈیل ہو جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ دیکھیں خوشی کی جو دیفنیشن ہو گی ہے ہماری سیٹی میں اب خوشی خوشی کہتے کہ اس کو ہیں خوشی بس all that یہی ہو گیا ہے ہم نے loud music کر لیا ہے دو سو لوگوں کو بلا لیا ہے loud music میں بس جون جون کر دیا اس کو dance کا نام دے دیا ہے وہ خوشی ہمارے total خوشی کی دیفنیشن that's it full stop اس کے آگے بس ختم ہو گیا ہے کیوں؟ کیونکہ بس چار لوگوں نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ سب آتا وہیں سے جہاں ہم نے ابھی تک بات کی چار لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور ہم نے پھر وہ menu set کرنا ہے menu میں جناب وہ تو last time family میں جس کی شاید ہوئی تھی اس کے تو چار item تھے ہمارے پانچ پانچ تو must ہو گیا ہے compulsory ہو گیا ہے پانچ کن نیچے ہو گا وہ تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی problem ہے ہماری تو خوشی stack پہ لگ جائے گی اس لیے اب کون سمجھائے مطلب خواتین کے لیے پھر جو سوچ develop کر کے جاتے ہیں even youngsters اور اس کی دونوں کے میں بات کروں کہ male female کی کہ ہماری life میں جو purpose رہ گیا ہے جو لفظ خوشی رہ گئی ہے خوشی ایک شادی کا نام رہ گیا ہے آپ نے کبھی notice کیا ہے کسی نے یہ کہا ہو کسی نے کوئی کوئی مطلب کسی کوئی top 10 universities میں سے کوئی masters کر کے آ گیا ہو اور آپ نے اس کی family والوں کو سنو ہے کہ ہمیں زندگی کی خوشی مل گیا ہے ہمارا بچہ جو ہے اس کا career بن گیا ہے اور وہ آگے چل گیا ہے نہیں خوشی سب کو تب ہی ملتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے یوں نو اور شادی اس طریقے سے ہوگی ہاں اگر اگر اس نے خاموشی سے شادی کر لی جو کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم جس مذہب پہ ہیں اور اس مذہب کے مطابق اس نے خاموشی سے اپنے طریقے سے شادی کر لی تو بھی وہ خوشی نہیں ہوگی خوشی وہی ہوگی جو ایک طریقہ ہے ہمارا اچھا یہ چیزیں تو شادی تک ہوگی ہیں اب اس کے بعد آ جاتا ہے شادی کے بعد میاں بیوی کا ریلیشن لڑکی کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ ریلیشن لڑکے کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ ریلیشن اور یہ جو نئی فیملی بننے جا رہی ہے جس میں لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے ایک نئے اٹموسفیر میں پہلے اس کا اٹموسفیر اور تھا اس کے گھر کا اس کی چیزیں اس کے لیے کافی سوٹیبل تھیں کیونکہ جب سے وہ پیدا ہوئی ہے وہ اس ماحول میں رہی ہے اب اس کے لیے ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ انوارمنٹ آ چکا ہے تو وہاں پہ وہ پھر کیسے ایڈیسٹ کرے گی اب جب شادی ہو گئی ہے اور یہاں تک آ گئی ہے تو وہ ایک سرٹن وہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئی ہے اور سرٹن اس کے پیچھے مائنڈ میں ہے اور پھر اس کے سب کانشس میں یوں نو آپ جو مورڈن سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ آپ لائف میں کچھ بھی سوچتے ہیں کچھ بھی ایزیوم کرتے ہیں اور وہ آپ کے مطلب ایز ایسٹری جس طرح میمری سیو ہوتی رہتی ہے آپ کے سب کانشس میں وہ سیو ہوتی رہتی ہے اور پھر جہاں ٹائم آتا ہے تو وہاں ہسٹری سے اٹھا کر کے آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ کلک کرتی ہے اب وہ پیچھے اس نے ہسٹری تو ایک بنائی ہوئی ہے وہ لیک آف گول کی وجہ سے جو میں نے بتایا کہ اس کے وہ کچھ الٹے سیدھے خوابوں میں پڑ گئی ہوئی تھی اب جب دونوں کی میریڈ لائف سٹارٹ ہوتی ہے تو اب انہوں نے تو ایک پتہ نہیں کچھ عجیب سے کچھ دیکھا ہوا تھا اپنے خوابوں میں انہوں نے کوئی سپنوں کا مہاراجہ وغیرہ ٹائپ کچھ دیکھا ہوا تھا کوئی کوئی شارو خان کی کوئی مووی دیکھی ہوئی تھی تو اب وہ دو چار دن تک تو ٹھیک ہے وہ چلتا ہے مگر اس کے بات تو پھر نہیں ہوتا تو اس کے بعد لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو جس سوسائٹی سے بیلونگ کر رہی ہوں یہ سوسائٹی جو یہ کہتی ہے کہ عورت کا جو لڑکی ہے اس کو تو اپنے پاؤں پر کھڑونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو تو کوئی اور فیڈ کرے گا میں تو اس میں بڑی ہوئی ہوں اور اس فرمولے میں میری شادی ہوئی ہے جہاں میری شادی شور سے تھوڑی ہوئی ہے جہاں فرض کریں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں ایک لڑکی کی شادی ہوگی ہے وہ سوسرال چلی گی ہے اور وہ اگر وہ چاہتی ہے وہاں سوسرال میں کسی ایک بندے سے وہ کری ہے میری میری مینڈ سیٹ میچ نہیں کرتا اور اس کے پاس ہے آپشن آپ کو لگتا ہے اس کے پاس آپشن ہے تو پھر اس کو پھر وہ پھر یہ ایک شادی کر کیا یہ تو صرف لڑکے سے اس کی شادی نہیں ہوئی وہ جس گھر میں گئی ہے سمجھے سب کے ساتھ اس کے گرشتہ بن گیا ہے اب دیکھیں لڑکے پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہیں وہاں پہ جو لڑکیوں کی ڈیفرنٹ قسم کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں شادی کے بعد میں نے ہنیمون پہ جانا ہے ہر کوئی اپنے بجٹ کے حساب سے پلین کرتا ہے کسی نے گل گل جانا ہے تو کسی نے باہر جانا ہے اب یہ نہیں سوچ رہے کہ لڑکا جس نے شادی کیے اب یہ نہیں سوچ رہے کہ لڑکا جس نے شادی کیے اور اس نے لاکھوں روپے شادی پر لگا دیئے اس کے بعد اس نے اپنی جاب یا بزنس کو ٹائم دینا ہے کیونکہ شادی کی وجہ سے ایک سے ڈیڑھ ماہ اس کا ضائع ہو چکا ہے وہ اس میں اپنے بزنس کو اپنی جاب کو ٹائم نہیں دے پایا یا پھر جو میڈل کلاس ہوتے ہیں اس کی سیونگ ختم ہو چکی ہے یاس ایکزیکٹلی کیونکہ خاتون خاص قسم کے مائنڈ سیٹ میں ری ایکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کی نئی نیشادی ہوئی ہوتی ہے اور چونکہ وہ پچھلی جاب سٹوری میں نے سنائی اور ساتھ میں اس میں کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے کہ اس نے سب کو یہ بھی دکھانا ہوتا ہے کہ میں میرے ہزبین پرفیکٹ میں we are having a very good life تو وہ دکھانا بھی ہوتا ہے کہ خواتین میں ہوتا ہے یوں نو میں میں نے پیدے بتایا میں سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں اپنے سب کانٹینیٹ کی جو ٹپیکل ٹائپ کی خواتین ہیں جو کہ بہت زیادہ میجورٹی میں ہیں I think 90% ہوں گی more than 90% میں ان کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کسی کو دکھانا بھی ہوتا ہے کہ ہم تو we are having a very good life تو وہ آپ کو پتا ہے پھر وہ اس میں پھر اور ہزبین کا ہزبین جو ہوگا تو اس کو تو on real grounds کام کرنا پڑے گا وہ تو ہوا میں نہیں ہوگا اس کی تو financial education پوری ہے اس کو تو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ تمہیں responsibility اٹھانی ہے at least اپنے پیروں پر خود کھڑ ہونا ہے اتنا ہر کسی کو سکھایا جاتا ہے دوسری طرف کام الٹو ہوتا ہے دوسری طرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ نہیں بھئی ہو ٹھیک ہے آپ نے تو بس گھر کے اندر ہی رہنا ہے آپ کا تو کام یہ ساری چیزیں mix up ہو کر کے پھر میں بتاؤں وہ کافی غلط direction میں چیزیں چلی جاتی ہیں اچھا ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں گیا family کے ساتھ چیزز میں وہاں ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے بچوں نے بولا کہ ہم نے آج چیزز جانا ہی جانا ہے ظاہری بات ہے بچوں کا اپنا جب weekend ہوتا ہے ان کو time ہوتا ہے وہ اس time پہ آپ کو بولتے ہیں کہ آپ لے کے جاؤ جب میں ان کو وہاں پہ لے کے گئے حالانکہ میں اس دن کافی زیادہ busy تھا میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک family آئی ہوئی تھی دو بچے تھے ساتھ parents تھے تو جو میہا تھا وہ laptop پہ office کا کام کر رہا تھا وہ کہیں پہ job کرتا تھا تو اس کے دوران باقی اس کی family enjoy کر رہی تھی اس کی بیوی بار بار اس کو بول رہی تھی آپ اس laptop کو بند کریں family کو بھی time دے حالانکہ اس کی بیوی کو نظر آ رہا تھا کہ وہ office کا کام کر رہا ہے اور office کا کام کتنا important ہے یہ سب کو پتا ہے تو مرد پہ یہ جو مختلف قسم کے pressure ہوتے ہیں اس نے اس کام کو کرنا ہوتا ہے لیکن جو ہماری خواتین ہوتی ہیں وہ اس چیز کو feel نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں تو ایسے جو مرد ہیں پھر at the end جا کے تھوڑا جب وہ psychological effect ہوتے ہیں گھروں میں لڑائی جگڑے بنتے ہیں تو یہ کیا صورتحال ہے سب سے پہلے وہ جو بندہ تھا جو laptop پہ کام کر رہا تھا وہ بہت زیادہ clear تھا اپنے کام میں اپنی thinking میں وہ بہت زیادہ clear تھا وہ straight تھا اس کو پتا تھا کہ میں یہی کام کروں گا شام تک میں report final ہوگی کل میں submit کرا سکوں گا اس کے گینج جو وہ very much clear تھا دوسری طرف جو اس کی wife ہوگی وہ clear نہیں ہوگی دیکھیں خواتین پھر زیادہ تر ان چیزوں میں پڑ جاتی ہیں کہ سب کچھ پیسے سے نہیں ہوتا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا جبکہ man جو ہوتا ہے بندہ جو ہوتا ہے وہ بالکل clear ہوتا ہے وہ confused نہیں ہوتا اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرے پاس جو کچھ ہے یا یہ جو کچھ گھر کی گاڑی جو چل رہی ہے تو یہ میرے پاس پیسے ہیں یہ تب چل رہی ہے پیسے نہیں ہوں گے تو یہ رک جائے گی وہ بہت clear ہوتا ہے وہ اپنا بجرز دیکھ کر کے اس ساب سے کبھی کبھی پھر خرچیں کم بھی کرتا ہے زیادہ بھی کرتا ہے جبکہ خواتین جن کی financial education نہیں ہوتی ہے وہ ایک وہ ایک الگ سے mindset میں react کر رہی ہوتی ہے ان کی priorities ہی کچھ اور ہوتی ہیں وہ بالکل ایک پہلے خوابوں کی دنیا میں وہ ایک حقیقت کی دنیا میں پھر جب آتی ہیں تو وہ حقیقت کی دنیا بھی ان کی وہ اپنی ایک create ہوتی ہے وہ خود ایک draw کرتی ہے کہ ہم نے یہ یہ life circle ہے اور ہم نے اس میں رہنا ہے وہ universal life circle میں نہیں رہتی ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے life circle میں رہتی ہیں بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں جو پیسے کی value ہے وہ بہت important ہے میں اکثر دیکھتا ہوں خاص طور پر یہ جو نئے motivational speakers آج کل ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ بھئی پیسہ کچھ بھی نہیں ہے آپ پیسے کے پیچھے نہ جاؤ حالانکہ پیسہ بہت کچھ ہے یہ بات بالکل غالط ہے کہ آپ معاشرے میں پیسے کے بغیر survive کر سکتے ہیں ہمیں تھوڑا سا realistic ہونا پڑے گا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس مسائل زیادہ ہے اور جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں میں ان کو صرف ایک بات very clear بتا دینا چاہوں گا آپ نے آئیں بائیں شائع ہیں keeping گی نہیں this is my so this is my اس کو goal مولنی کرنا ہے آپ نے کہ بھئی یہ تو دیکھیں وہ نیچے سے ایسا ہے اوپر سے ایسا ہے تو یہ تو ایک ایسی چیز کے طرح this is my finally جو financial education آج ہمارا topic ہے جو آپ کی earning ہے جو آپ کے pocket میں پیسے ہیں جو آپ کا bank balance ہے وہ bank balance ہے اور اگر کسی کو شک ہے تو ایک دن وہ اپنا bank balance ختم کر کے پھر society میں چلے جائے اس کو بالکل سب سمجھ لگ جائے اپنے گھر چلے جائے اس کو سب سمجھ لگ جائے جو ان کو سنتے ہیں کہ بس میں final یہ ایک ہی بات کروں گا آپ نے دیکھنا ایک glass میں water ہے تو بس وہ water ہی ہے اس کو آپ نے آئیں بائیں شائیں کر کے یا کوئی کسی کوئی کبھی کبھار اکثر نہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے education system ہمارے پیچھے جو ایک کچھ کچھ سب تو نہیں کچھ تھوڑے سے جو مولوی حضرات ہیں وہ اس طرح کی بات کو گھما دیتے ہیں تو ہم نے خود میں نے education system جو ہمارا ہے اس پہ تو ایک الگ سے podcast ہونا چاہیے education system کیا کر رہا ہے اس میں میں نے خود پڑھا ہے امیر کے پاس جو ہے وہ جو دولت ہوتی ہے اس لئے اس کو نین نہیں آتی ہے اور غریب کے پاس جو ہے وہ علم کی دولت ہوتی ہے اس لئے وہ علم کی دولت کوئی چورا نہیں سکتا امیر کی دولت کوئی چورا لے گا اس کو نین نہیں آتی ہے اس طرح کی فضول باتوں میں بلکل نہیں پڑھنا چاہیے be very straight very clear be very clear ladies ہوں gents ہوں کوئی بھی ہو be very clear about the money money matters a lot بس اتنا کہوں گا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بچپن میں ہم بھی کسے سنتے تھے کہ امیر آدمی رات کو سونی پاتا غریب آدمی سکون کے ساتھ سوتا ہے تو یہ ساری باتیں ہی ہوتی تھیں اچھا اب مجھے یہ بتائیں end پہ کہ اس کا solution کیا ہے یہ جو عورتیں شادی بھی ہوگی مسائل بھی create ہوگی جو باتیں ہم نے ساری کی ہیں اب اس کا solution کیا ہوگا اب اس کا solution کیا ہے اس کا solution بالکل اس کا solution میں آپ کو بتاؤں کہ society میں آپ کے اور میرے سے نہیں ہوگا اگر ہم سب آج ہم سب آج اپنی اپنی next generation جو گئی وہ تو گئی نا سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے جو ہو گیا بس ہو گیا اس کو نہیں چھیڑنا آگے آنے والی جو بچیاں ابھی grown up ہو رہی ہیں جو اسکول میں ہیں ان کو بالکل educate کرنا ہے اور آج تو وہ مسائل رہے ہی نہیں ہیں جو ہمارے بزرگوں کو تھے یا شاید اس وجہ سے ان کا lifestyle ایسا تھا کہ اس وقت وہ اس طرح کے مسائل اس طرح کے تھے بھر آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی اپنے بچیوں کو especially بچیوں کو financial education نہیں دے رہا ان کو یہ نہیں سمجھا رہا کہ آپ ان کو اگر یہ نہیں بتا رہا کہ آپ کا بھی right ہے کہ آپ dream کرو dream big بچوں کے لئے نہیں کہتے کہ dream big اپنی بچیوں کو بتانا چاہیے کہ تمہارا بھی right ہے کہ تم ایک ایک empire establish کرو ایک بڑا business establish کرو ایک اچھی job کرو تم ایرو پلین تک پہنچو whatever جو بھی بتانا چاہتے ہیں تو جو میں کہہ رہا ہوں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی تم نے کل کو اپنا خرچ اٹھانا ہے بچیوں کو بھی بتایا جائے کہ بھئی یہ آپ نکلیں اس چیز میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا فیس کیسے even یہ لڑکوں کے بارے میں تو کھا جاتا ہے نا کہ لڑکوں کی خوبصورتی اس کے پیسے لڑکیوں کی خوبصورتی بھی اس کا پیسہ ہو سکتی ہے کیوں لگ سکتی ہیں ایک ہی condition ہے اس کا bank balance ایک heavy ہوگا وہ اچھی گاڑی میں travel کرے گی اس کا lifestyle ایک attractive ہوگا اور وہ spending اس کی اچھی ہوں گی تو وہ بغیر اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دو انچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ویسے ہی بہت سے لڑکوں کو اچھی لگے گی اور سب لوگ اس سے شادی بھی کرنا چاہیں گے اس لئے اس چکر میں نہ پڑیں آپ جو dream بچوں کو جو education دے رہے ہیں financially وہ بچیوں کو بھی دیں اور بچیوں کو بتائیں آپ کا پورا right امازون پر account بنانے کا drop shipping کرنے کا آپ کا بھی right ہے کراچی سے چیز لا کر کے راولپنڈی میں sale کرنے کا آپ کا بھی right ہے آپ کر سکتی ہیں تو وہ کریں گی اور اس طرح انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک بہت بڑا change دیکھنے کو ملے گا positive change بلکل اسی طرح پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ اپنے بیٹھیوں کو financial education دے ان کے mind میں یہ چیز بٹھائیں کہ آپ نے بھی بڑے ہو کے کچھ بننا ہے نہ کہ آپ نے بڑے ہو کے جس شادی کرنی ہے جو grooming ہے جو پیرنٹس کرتے ہیں وہ بہت زیادہ important ہے day one سے آپ بچیوں کی بھی اچھی schooling کریں بچوں کی بھی اچھی schooling کریں یہ نہیں کرنا کہ بچے کو آپ begin house میں ڈال رہے ہو بچیوں کو آپ کسی چھوٹے school میں ڈال رہے ہیں تو سب کی priorities same ہونی چاہیے اس کے بعد بچی جب بڑی ہو تو اسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کچھ financial goals ہیں میں نے صرف شادی نہیں کرنی میں نے صرف make up نہیں کرنا میں نے فضویل چیزوں پر time waste نہیں کرنا تو اب جو آگے competition کا دور آ رہے زنگی اتنی fast ہوگی ہے جب تک میاں بیوی اب مل کے کام نہیں کریں گے تو وہ اپنی financial goals کو achieve نہیں کر سکیں گے ظاہری بات ہے ہر کسی کو luxury چاہیے ہر کسی کو گھر چاہیے اچھی گاڑی چاہیے bank balance چاہیے تو سب چیزیں اب یہ مل کے کام کریں گے تو تب جا کے ہوگا اور یہ جو ہمارے معاشرے میں کہ مرد کے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں اس نے گھر کی چیزیں بھی manage کرنی ہے باہر جوب یا بزنس کو بھی manage کرنا ہے گھر میں کام والی بھی provide کرنی ہے تو جب تک بچیوں کے financial goals نہیں ہوں گے تب تک معاشرے کے اندر یہ مسائل لگے رہیں گے تو ویورز کومنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ